مقبوضہ کشمیر میں اٹھارہ روز سے زندگی سسک رہی ہے کرفیوک کے باعث جیل نموادی میں ہر طرف ہو کا عالم ہے بارہ ملا میں ایک نوزوان کو شہید کر دیا گیا پیلٹس آنسو گیس کے شہر لگنے سے متعدد مظاہرین زخمی ہوئے گھر گھر تلاشی کے دوران مزید چالیس کشمیری زیر حراست ہیں مقبوضہ وادی میں سانسوں پر بھی بھارتی فوج کا پہرہ ہے ادھر حریت رہنما نے جمعے کو مارچ کی کال دے دی کہا کہ مارچ میں شریک ہو کر پیغام دیا جائے کہ کشمیری قابض بھارتی کو کبھی قبول نہیں کریں گے مقبوضہ کشمیر میں اٹھارہ روز سے زندگی سسک رہی ہے کرفیوک کے باعث جیل نموادی میں ہر طرف ہو کا عالم ہے